تیسری چیز جو ہمیں اللہ سے جوڑے گی دنیا مضبوط کرے گی وہ نماز ہے کس حد تک ضروری ہے نماز کونہ تک اس کا علماء ہے کربلا تاریخ کا عجب واقع ہے ایسی مظلومانہ داستان نہ پہلے لکھی گئی نہ آئندہ لکھی جائے گئی اور نماز کا وقت ہو گیا صورت ڈھل گیا پندرہ بیس ساسی شہیر ہو چکے ہیں حضرت حسین کی نظر پڑی صورت ڈھل گیا تو آپ نے زہیر بن القیم آپ کے لشکتے جھنڈا بردار حبیب بن المظاہر یہ دوسرے جھنڈا بردار عباس بن علی یہ تیسرے جھنڈا بردار تین جھنڈے تو آپ نے حبیب کو بلائے زہیر زہیر کو بلائے اور فرمایا شمر سے کہو تھوڑے دیر رک جائے مجھے نماز پڑھنے میں میرے ساتھ کیوں کو نماز پڑھنے تو زہیر نے کھوڑا آگے بڑھایا اور کہا کہ تھوڑے دیر رک جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دو پھر جو مرضی ہے کر لیں اس نے کہا ہم نماز کے لئے تلواریں نہیں روکیں تو میں نماز میں بھی مارک تو انہوں نے واپس آگر کہا کہ وہ جنگ روکنے پر تیار نہیں ہے تو آپ فرماتے چلو ٹھیک ہے بعد توقل کرو کوئی نہیں ہوں سرطے آئی کھل ہوتی اور اللہ کی قسم اللہ کی قسم نہ پڑھتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا ہمیں فرق پڑھنا تھا ہمیں پورا پیغام نہ پہنچتا ہمیں ادھورا پیغام پہنچتا تو پیغام کو مکمل پہنچانے کا انتظام کیا ان کو تو جنگ سے پہلے نید آگیا آن کھلی تو ہسنے لے تو بہن نے پوچھا زینب نے کیوں ہسے ہو یہ تو ہسنے کا وقت نہیں اللہ کے رسول خواب میں آئے ہیں ان کا بیٹا تمہیں لینے کے لئے آ چکا ہمیں نہ پڑھیں لیکن پھر پیغام ادھور آ جاتا پیغام ادھور آ جاتا تو فرمایا آدھے ان سے لڑوں اور آدھے نماز پہ تو آدھوں کو ان کے سامنے کھڑا گیا اور آدھوں نے اپنے خون سے وضع کیا یا کرولا کی مٹی سے تجمع کیا ایسے نمازی چودہ صدی میں سورج میں نہیں دیکھے آسوان میں نہیں دیکھے زمین میں نہیں دیکھے کہ خون کے فوارے میں جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا حلچ المچی ہو بھی ارش پر اور جو انہوں نے سجدے میں سر رکھا ہوگا تو کربالہ کے مٹی نے کیا کیا بوسے لئے ہوں گے اور تحت السراکت زمین کا کلیجہ کیسے تھنڈا ہوا ہوگا یہ پیغام منتقل ہوا ہے کہ تم تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے نماز نہیں پڑھتے اور اپنے دفتروں کی مشغولی میٹنگ ہو رہی تھی نماز نہیں پڑی عدالت چل رہی تھی نماز نہیں پڑی گاہ کائے ہو رہے تھے نماز نہیں پڑی سوتے رہے گئے آنکھنا کھلی یہ کیا باتیں کرتے ہیں کیا اللہ کا تعلق اتنا کمزور ہے تو اس کے لئے میں سجدے میں سجدے کے لئے اٹھنا سکا تو تیسری چیز جس پر ہماری دنیا میں وہ نماز ہے پہ چوکھی چیز وہ روزہ ہے جو اللہ کی محبت کو عشق میں بدلتا ہے دو چیزیں وہ مالداروں کیلئے ہیں زکاة اور حج تو یہ چیزیں ہماری بنیاد ہیں بنیادوں کو بھرتے ہوئے گھر بنے گا تو پائے دار ہوگا بنیادوں کو چھوڑ کے گھر بنے گا تو آج بڑھیں اکرڈ ٹھے جائے گا تو اگر میں تھوڑا سا آپ کو بنیادوں کے بارے میں بتا دیا اب ہم چلتے ہیں چھت کی طرف یہی سوال جو ایک شخص نے کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا کلمہ نماز روزہ حج سکات اب بعین ہی یہی سوال ایک صحابی کر رہا ہے یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو اب آپ چھت کو بتا رہے ہیں پہلے بنیاد کو بتا رہے ہیں اب چھت کو بتا رہے ہیں آپ نے فرمایا اطعام الطعام وطیب الکلام کھانا کھلانا اور میٹھا بول بولنا اب آپ چھت پہ آ رہے ہیں عبادت بنیاد ہے اور اخلاق چھت ہیں اور اخوت اخلاق کا ایک بہت بڑا حمل ہے اخلاق تین سو ساٹ صفات کے مجموعے کو کہتے ہیں اخلاق تین سو ساٹ کتابوں میں لکھوں نہیں ایک مرتبہ آپ تشریف فرما سا تو آپ نے فرمایا اچھے اخلاق تین سو ساٹ صفات کا نام ہے ان میں سے کوئی ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت میں داخل ہو جائے گا تو ابو بکر سامنے بیٹھے تھے کہ یا رسول اللہ کوئی میرے اندر ان میں سے کچھ ہے تو آپ نے کہا ابو بکر تیرے اندر سارے کا سارا ہو جاتی سارے تریسو ساٹ پورا اندر اندر تو اب میں وہ بات ارز کرنا گا اخلاق چھت ہیں چھت چھت کے بغیر نہ مالک مکان مہا بیٹھتا ہے نہ کسی مہمان کو دعوت دیتا ہے جب سے ہمارے اخلاق بگڑے ہیں نہ خود ہم اسلام پر باقی رہ سکے 1982 میں میرا پہلا سفر ہوا تھا جماعت کے ساتھ تبلیغ کی جماعت انگلینڈ کا تو بلیک بڑ میں ایک گورے کو ہمارے ایک ساتھی نے دعوت دیتی تو وہ کہنے لگا مجھے اسلام سے محبت ہے مسلمانوں سے نفرت تو اخلاق ہمارے مر چکے مٹ گئے تو تب میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں یا رسول اللہ مل اسلام اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا اطعام الطعام وطیب القنا اسلام یہ ہے کہ تو کھانا کھلا اور تو میٹھا بول بول پھر وہ کہتا ہے مل ایمان یا رسول اللہ سب سے بہترین یا رسول اللہ ایمان کیا ہے ایمان کیا ہے طاب نے فرمایا ایمان یہ ہے تو سبر والا ہو اور تو سخی ہو بخیل سے اللہ کی دوستی نہیں لگ سکتا ایک حدیث یاد اللہ اللہ نے جنت کو ساتھوں آسمان پہ بنایا بخیل 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 تو اس پر میری رب نے کہا غور سے سنیئے گا میری رب نے کہا اے جنت الفردوس مجھے میری عزت اور جلال کی قسم بخیل آدمی تیرے اندر کبھی داخل نہ ہو سکتی ایک اور عزت میں آتا ہے سخی چاہے فاسق بھی ہو تو اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور عابد اور بخیل چاہے عابد بھی ہو تو اللہ سے ساتھ اس کا تعلق نہیں بن سکتا شیطان کہتا ہے میں سخی فاسق سے ڈرتا رہتا ہوں فتنی کب اپنی صحاوت کی وجہ سے بخشا جائے اور تحجد گدار روزے دار بخیل سے مجھے کبھی ڈرنے لگا کہ اس کو مارنے کے لئے اس کا بخلی کافی ہے اس کو ہلاک کرنے کے لئے بخلی کافی ہے یا رسول اللہ مل ایمان ایمان کیا ہے تو ہم نے کہا صبر و سماح صبر کرنا صحاوت کرنا سخی اللہ کو پسند ہے بخیل سے اللہ کو بہت زمین ایک دفعہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی شیطان سے ملقات ہو تو وہ کیوں لگا ایک بات کو دو تمہارے یار کون ہو تمہارے یار کون ہو کہا تین باتوں میں سے کوئی ایک بات جس میں ہو وہ میرا گھاٹا یار ہے اور اگر تینوں ہو تو وقت او پی رہے تھے میں مرید ہوں اس نے کہا کیا کہ ایک وہ شراب پیتا ہو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ایک وہ غصے والا ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے ایک وہ بخیل ہو تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے اور اگر تینوں باتوں اس میں ہوں تو وقت میں مرید پی او پیر